بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیان اکثر لوگ ہم نے کوئسن کرتے ہیں کہ پی آر پی انجیکشن کا کیا فائد ہے تو پی آر پی کے مطلق ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کینٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بڑھ وقت مل سکیں شکریہ پی آر پی کیا ہوتا ہے پی آر پی ہوتا ہے پلیٹ لیٹ ریچ پلازما اس میں ہم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ لیتے ہیں اور اس کو سینٹری فیوگ کرتے ہیں اور جو آپ کا پلازما اوپر سیرم بچتا ہے اس میں ہوتے ہیں پلیٹ لیٹ ریچ پلازما یعنی اس کو جو پلیٹ لیٹ ہوتے ہیں ان میں ہونے گروت فیکٹر جو آپ کی جو ہیر فولیکلز ہوتے ہیں ہیر روٹس ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں گروتھ فیکٹر ریسپٹرز جب ہم آپ کو یہ انجیکٹ کرتے ہیں آپ کے سر پہ پی آر پی فلوڈ تو یہ ڈریکٹ جا کے گروتھ فیکٹر ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ کے بالوں کی گروتھ کرواتے ہیں اور جو آپ کی جڑے کمزور ہو رہی ہوتی ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں جو آپ کے بالوں کی تھنس آ رہی ہوتی ہے اس میں تھکنس پیدا کرتا ہے جو بال آپ کے مرجہ آ رہے ہوتے ہیں گر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ روکتا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے مزید اگر پروپٹ جب آپ کا ڈائیگنوز بن جائے تو پھر ساتھ پی آر پی کروائی جائے تو اس کا ڈبل افیکٹ آتا ہے اکیلی پی آر پی بینیفیشل تو لازمی ہے لیکن جب تک آپ کا ڈائیگنوز نہ بنے تو پی آر پی کے فل ریزلٹس نہیں آ سکتے پی آر پی کے ساتھ فل ریزلٹس آپ کے نہیں آ سکتے فارزیم پر آپ کو اگر انڈرو جینک ایلوپیشیا جس میں ڈائی ہائیٹرو ٹیسٹو سٹیرون ہارمون آپ کی باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اکیلی پی آر پی ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے فل ریزلٹس نہیں آ سکتے جب تک آپ ڈی ایش ٹی کی مقدار باڈی میں کم کرنے کی میڈیسن نہ کھائیں فارزیم پل فینسٹرائیڈ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے میڈیسن نہیں کھانی پی آر پی آپ ہمارے کرتے جائیں جتنے مرضی سیشن ہم نے میڈیسن نہیں کھانی تو میڈیسن کے بغیر پی آر پی کبھی فیدہ نہیں ہوگا پی آر پی کا افیکٹ ہوتا ہے لیکن جب تک آپ میڈیسن نہیں کھائیں گے فل ریزلٹ آپ کا ہیر فال آپ کا نہیں رکھ سکتا اسی طرح اگر آپ کو سبورک ڈرما ٹائٹس ہے اور آپ پی آر پی کروا رہے ہیں اور میڈیسن نہیں یوز کر رہے ہیں ڈاکٹر کی پرسکرائب کردہ تو اس سے بھی پورا ڈرزلٹ نہیں آئے گا پی آر پی پلس میڈیسن اور پلس ڈائیگنوز آپ کا کہ کس وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہیں تو یہ کمبینیشن مل کے آپ کا ہیر فال پورا رکھتا ہے اس لیے جب بھی آپ کو ہیر کا مسئلہ ہو کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ چیک کروائیں اور اپنا ڈائیگنوز بنوائیں پھر اس کے مطابق آپ اپنی ٹریٹمنٹ کریں اس کے علاوہ آپ کو کوئی کسٹن ہو ویٹس اپ پہ مجھے کال کر لیں میسج کر لیں ان باکس کر دیں کمنٹس میں ان باکس کر دیں پھر میسج آپ کے ہر سوال کا میں جواب دوں گا اللہ حافظ